ہیلو دوستو آج ہم بات کریں گے بٹوکس ٹریٹمنٹ، پروسیزر، ریزلٹ اور اس سے جڑی خاص باتوں کی ہمارے ہاؤ بھاؤ کا سب سے زیادہ اثر پڑتا ہے ہماری آنکھوں اور ہوتوں کے آس پاس کی کوشکاؤ پر اور اسی کا اثر ہوتا ہے کہ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ چیرے پر جھلیاں صاف نظر آنے لگتی ہیں اور ہم بھولے دکھنے لگتے ہیں عمر کے چوتھے دشک تک جاتے جاتے توچہ کا کساؤ ڈھیلا پڑنے لگتا ہے اس کے ساتھ ہی توچہ کی پرد پتلی ہو جاتی ہے جس سے چیرے کی نمی اور تیلیتہ سماپت ہو جاتی ہے نتیجن توچہ روکھی اور بے جان لگنے لگتی ہے اور ہماری خوبصورتی مٹ جاتی ہے عمر کے ساتھ سوچ کا بھار اور چنتہ بھی بڑھتی ہے جس کا اثر چیرے کی سندرتہ پر پڑتا ہے وہی کم عمر کے یوہ کی یوہتیوں بچوں کے چہرے کھلے کھلے اور جھلی رہیت ہوتے ہیں وہی عمر دراز لوگوں کے سلوٹوں سے بھرے تناؤ گرست چہرے کبھی کبھی کربھی دکھائی دینے لگتے ہیں اور کچھ لوگ تو وقت سے پہلے ہی بھولے دکھنے لگتے ہیں اب بھلا ایسے چہرے کو کون پسند کرے گا بڑھتی عمر شریر پر خاص کر چہرے پر اپنا اثر ڈالتے ہوئے توچہ کے کساؤ کو کم کر اس میں ڈھیلاپن لے آتی ہے جبکہ عمر کا بڑھنا ایک نیچرل پروسیس ہے ہر ویقتی کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے بٹاکس ٹریٹمنٹ ایک دور تھا جب عمر چھپانے کے لیے بالوں میں ڈائل لگایا جاتا تھا اور خوبصورتی صرف قسمت والوں کے لیے سمجھی جاتی تھی لیکن اب وگیان کے دم پر بھی سندرتہ حاصل کی جانے لگی ہے پہلے یہ ٹریٹمنٹ صرف سیلیبیڈیٹیز ہی لیا کرتے تھے لیکن اب عام لوگ بھی اس کا اپیوک کرنے لگے ہیں وگیان کے اس بہترین چمتکار کا نام ہے بٹاکس بیٹے کچھ سالوں سے بٹاکس کافی چلن میں ہیں جس کے دوارہ آپ خوبصورت اور جوان آسانی سے بن سکتے ہیں دنیا کے کئی ملکوں میں یہ ہے کافی پسند کیا جاتا ہے اور بھارت میں بھی اس کے چاہنے والوں کی سنکھیا میں اضافہ ہو رہا ہے اس میں عام طور پر ایک سے تین انجیکشن ہر ماس پیشی میں لگائے جاتے ہیں اور انہیں لگاتے سمیں جو معمولی سا درد ہوتا ہے اسے دور کرنے کے لیے انیستیسیا کا سہارہ لیا جاتا ہے جس سے آپ کو ذرا بھی درد کا احساس نہیں ہوتا ہے سوئیوں کے نشان بھی ایک دو دن میں سماپت ہو جاتے ہیں کیسے ہوتا ہے ٹریٹمنٹ ہمارے بیس ڈرمیٹرولوجسٹ کا کہنا ہے کہ توجہ کی کمیتہ بنائے رکھنے کے لیے بٹاکس ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے اور کاسمیٹک سرجن یہ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں یہ ٹریٹمنٹ تیس ورش سے ادھک کی عمر کے لوگوں کے لیے ہی ہے جو اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے ینگ اور خوبصورت رکھنا چاہتے ہیں اس ٹریٹمنٹ کا لاب پروش اور مہیلائے دونوں اٹھا سکتے ہیں اس میں انجیکشن دوارہ ماسپیشیو کو ڈھیلا اور گتی ہین کیا جاتا ہے اس میں مسلز کی ایکٹیوٹی کو روک دیا جاتا ہے انجیکشن لگانے سے پہلے کچھ ڈاکٹرز انیستیسیا کا اپیوگ کرتے ہیں انجیکشن کے نشان شیگری ہی صاف ہو جاتے ہیں بات بٹوکس کی بٹوکس ایک نیورو ٹاکسکس پروٹین ہے جسے بیکٹیڈیوم، کلوسٹریڈیوم، بٹولینم اور انہے سمبندی پر جاتیوں دوارہ اتپن کیا جاتا ہے اور ایک نیورو ٹاکسین کے طور پر انجیکٹ کیے جانے پر بٹوکس اس پورے علاقے کی ماسپیشیو کو کمزور کر دیتا ہے جیسے بھوہیں ماتے اور آنکھوں کے آس پاس ماسپیشیو کے سکڑنے سے اور جب یہ ماسپیشیاں بٹوکس انجیکشن کی وجہ سے کمزور ہو جاتی ہیں تب وہ انیکٹیو ہو جاتی ہیں اور اس وجہ سے باریک لائنے اور جھوڑیاں ختم ہو جاتی ہیں بٹوکس کا اثر چار سے چھے مہینوں تک بنا رہتا ہے ریزلٹ ریکاوری اور سیشنز بٹوکس ٹریٹمنٹ لینے کے بعد ایک سفتہ کے بعد اس کا اثر سامنے آنے لگتا ہے اور اس کے پریراموں کو بنائے رکھنے کے لیے نیامیت سیشن لینے ہوتے ہیں چار سے چھے مہینے کے بعد اگلا سیشن کیا جا سکتا ہے نیامیت اپچاروں کے ساتھ ماسپیشیو کو نئی اوڑجا ملتی ہے اور دو الاج سیشن کے بیچ انترال بڑھ جاتا ہے بٹوکس اپچار کلینک میں کیا جاتا ہے آپ الاج کے تتکال باسمانے گتیویدیاں شروع کر سکتے ہیں اور فوراں ہی اپنے کام میں لوٹ سکتے ہیں بوٹر لینن ٹاکسن کوئی نیا پروڈکٹ نہیں ہے اور سینٹرل نروس سسٹم سنبندی گڑھ بڑھیوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ان کا استعمال لمبے سمیں سے کیا جاتا رہا ہے اس لیے ان کا استعمال کرنا سیف ہے اور اس سے لمبی عوضی میں کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے بٹوکس سے علاج کیے جانے والے حصوں میں اکھے روپ سے ماتھا بوہوں کے بیچ کی لائن اور کروز فٹ ہے اس اپچار سے انہیں حصوں کو بھی بہتر بنایا جا سکتا ہے ان باتوں کا رکھیں دھیان اگر آپ ایکسپر ڈاکٹر سے یہ ٹریٹمنٹ کروائیں تو یہ پوری طرح سے سرکشت ہوتا ہے لیکن کچھ ساودھانیاں رکھنی ضروری ہوتی ہیں اگر آپ خون پتلا کرنے کی دوائی کھا رہے ہو تو انہیں ٹریٹمنٹ لینے کے سات دن پہلے بند کر دیں انجیکشن لگنے کے چار سے چھ گھنٹے تک لیٹنا نہیں چاہیے کیونکہ لیٹنے سے دوائے کے آس پاس کی کوشکاؤں میں جانے کا خطرہ ہوتا ہے اور ٹریٹمنٹ خراب بھی ہو سکتا ہے بوٹوکس کا اثر 48 سے 72 گھنٹوں میں دکھنا شروع ہو جاتا ہے جس استان پر انجیکشن لگایا گیا ہے وہاں مساج بلکل بھی نہ کرائیں جس ماس پیشی میں انجیکشن لگایا گیا ہے اسے خوب استعمال کرنا چاہیے تاکہ دوائے اس کے اندر تک چلی جائے جس استان پر بوٹوکس لینا ہے وہاں کی توجہ پر کسی پرکار کا سنکرمڑ نہ ہو اس بات کا دیان رکھنا چاہیے گروتی مہیلاو کو اس کا ٹریٹمنٹ نہیں کرنا چاہیے اور دودھ پلانے والی ماں کو یہ ٹریٹمنٹ نہیں کروانا چاہیے اگر آپ بھی یہ ٹریٹمنٹ لینا چاہتے ہیں تو ایڈوریبل کلینک پچھلے دس ورشو سے بیسٹ ٹریٹمنٹ دے رہا ہے ابھی اپنا اپائنٹمنٹ شیڈیول کرانے کے لیے اس نمبر پر کال کریں 0971 150928